بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی سب ڈیٹ میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو حاضر ہوں کوئن بچت بینک کی ایک اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو جتنی بھی کوئن بچت بینک کے کسٹمر ہیں ان کے لیے بہت ہی بڑی خوش خبری ہیں پروفٹ ریٹ کے حمالے سے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں تو ویڈیو میں نئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بھی لائکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچاکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں تو ناظرین اپریل کے مہینے میں پروفیٹ ریوائز ہونے والے ہیں اسی طرح بہت ساری باتیں چل رہی تھے بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یعنی کہ فیس بک کی یوٹیوب اور بہت سارے ویب سائٹوں پر بھی یہ باتیں چل رہی تھے اپریل کے مہینے میں پروفیٹ ریوائز ہونے والے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلیوں کہ جس طرح جنوری دوزار چوبیس میں پروفیٹ ریوائز ہوئے فروری دوزار چوبیس میں پروفیٹ ریوائز ہوئے تو اپریل کے مہینے میں پروفیٹ ریوائز نہیں ہوئے کیونکہ 39 اپریل کو مونیٹری پولیسی ہونے والی ہیں اور مونیٹری پولیسی کے بعد کوئن بچت بینک کے پروفیٹ ریوائز ہوں گے اسی طرح 39 اپریل سے پہلے کوئن بچت بینک کے پروفیٹ ریوائز نہیں کیے گئے تو آپ لوگ کو بتاتا چلیوں کہ اس دفعہ جو مونیٹری پولیسی ہونے والی ہیں کنفرم چانسز ہے ذرائع کے مطابق بھی یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ اس دفعہ مونیٹری پولیسی میں انٹرل سیٹ میں تقریباً 2% کا اضافہ ہونے والا ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ انٹرل سیٹ میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو تمام بینک اپنے ایکاؤنٹ اور سرٹیفیکیٹ کے پروفیٹ ریوائز کو انکریز کر دیتے ہیں تو اسی طرح کوئن بچت بینک بھی کوئن بچت بینک کی بھی پروفیٹ ریوائز ہوں گے یا پھر سیکنڈ مائی کو اور اس دفعہ کنفرم چانسز ہے کہ بیبود سیمنگ سرٹیفیکیٹ کے پروفیٹ ریٹ میں تقریباً 200 پیس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا جائے گا اور باقی بھی جتنی ایکاؤنٹ اور سرٹیفیکیٹ ہیں ان کے پروفیٹ ریٹ میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ لازمی کر دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ